اسلام علیکم ویورز کیسے آپ میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے تو مزے دار سی ڈیش آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس ڈیش کا نام ہے لچھا گوشت یہ ایک اٹیلین ڈیش ہے اس کو آپ چکن میں مٹن میں بیف میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بیف اور مٹن میں بہت ہی مزے دار بنتی ہے لچھا گوشت اس کا اس لیے نام ہے کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں کٹ کے ڈلتی ہیں وہ ایک لچھے کی شکل میں کٹ کے ڈلتی ہیں اور کچھی کچھی سی رہتی ہیں بہت زیادہ پکاتے نہیں ہیں لچھا گوشت بنانے کے لیے میں نے یہاں مٹن کو ہاف بوائل کر لیا ہے نمک اور پانی ڈال کر میں نے اس کو آدھا گلا لیا ہے فل نہیں اس کو بوائل کیا اس کو میں میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں چاہیے ایک چمچ نمک ڈیڑھ چمچ سرک میشکہ پاورڈر دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور تقریباً ڈیڑھ چمچ چینی ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی دو چمچ کیچپ اور ایک کپ دودھ یہ سب میرینیشن کا سامان ہے اس کو میں میرینیٹ کروں گی تو چلیئے سب سے پہلے میرینیٹ کرتے ہیں گوشت میں میں سارا میرینیشن کا سامان شامل کر دوں گی تھوڑی سی مشکل ضرور لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہت ہی اس کا ٹیسٹی بہت ہی کچپ دودھ اس کو میں مکس کر لوں گی اس کو میں مکس کر کے تقریباً 20 سے 25 مینٹ کے لیے چھوڑ دوں گی لچا گوشت کا مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک بڑی پیاز لی اور اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ہے ایک چمچ سفید میچ کا پاورڈر ہے ایک چمچ سوکھا دھنیا ہے جس کو میں نے کوٹ لیا ہے یہ بھوناوہ کوٹاوہ ہے اور یہاں ایک چمچ ہی گرم مسالہ ہے دہیس میں شامل کروں گی ایک کپ ایک کپ اویل کریم ہس بے ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں دو ٹیماتر ہیں جن کو باریک کاٹ لیا ہے اور پانچ سے چھے ہری میچے ہیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں فلیم ہون کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی پیاز سب سے پہلے میں نے پیاز شامل کر دیا اور اس میں میں یہ شامل کروں گی ایک گلاس پانی ساتھ ہی اس میں میں خلدی پاورڈر اور مرچ کا پاورڈر ڈال دوں گی پیاز مرچ دیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی پیاز جب یہ گل جائے گا اس کو ٹھنڈا کر کے میں گرائنڈ کر لوں گی پیاز ہماری گل چکی ہے اب میں اس کو ٹھنڈا کروں گی اور گرائنڈ کر لوں گی کڑھائی میں اوائل شامل کریں گے ہماری گل چکی ہے اس کے اندر میں پیاز کا مکسر شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو ہمیں اتنا پکاؤں گی کہ اس کے اندر ہلکی ہلکی سے بابلز بننا شروع ہو جائیں گی خوشک ہو جائے گا یہ پیاز میں بابلز آنا شروع ہو گی اس پیاز میں بابلز آنا شروع ہو گی اس ٹائم پہ میں اس میں جو میدنیٹ کیا وہ ہمارا گوشت ہے وہ شامل کریں گے اس کو مکس کروں گی اس کو تیز آنچ پہ پکاؤں گی گوشت کو میں مسالے میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ اس کے جو سارے مسالے ہیں وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ماشاءاللہ سے دیکھیں گوشت بھوننا شروع ہو گیا اس ٹائم پہ میں اس کے اندر مسالے شامل کروں گی یہ میرے پاس جو گرم مسالہ اور سوکھا دنیا تھا وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی ساتھ اس کے اندر میں ٹماتر اور ہرنگل سے شامل کروں گی اچھے سے مکس کروں گی اور بھونتی جاؤں گی اس کو میں اتنا پکاؤں گی کہ ٹماتر اور ہری ملچیں اس کے اندر گل جائیں پانچ منٹ کے اندر ٹماتر دیکھیں اچھے طریقے سے گل گیا ہے کیونکہ میں اس کو تیز آنچ پہ پکا رہی ہوں اس ٹائم پہ اس کے اندر میں شامل کروں گی دہی اس کو میکس کروں گی اس کو میکس کروں گی اور اس کو دم لگا دوں گی اور ہماری ریسپی تیار ہوگی لچا گوش ہمارا ریڈی ہے اویل اوپر آ جکا ہے دہی کا پانی پورا خوشک ہو گیا اس ٹائم پہ اس میں میں کریم شامل کروں گی تقریبا دو چمچ لچا گوش ہمارا ریڈی ہے اس کو ہمیں ڈش آؤٹ کر لوں گی مزیدار سال اچھا گوش تیار ہے اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لکھی